بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کے باہروں کا نجائے کر رہے ہوں گے اور بہخوشی زندگی گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ایٹین ہے اور یہ جو آرڈر نمبر ایٹین ہے یہ ڈیل کرتا ہے ہیرنگ آف تس سوٹ اور ایگزامینیشن آف ویٹنس یعنی مقدمہ قسمات اور گوان کا معینہ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ایٹین تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے موری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا اور آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہے ہیرنگ آفتی سوٹ اور دوسرا ہے ایگزامینیشن آف بیٹنس اب اس کے جو رول ون ٹو تھری ہیں یہ ہیرنگ آفتی سوٹ سے مطالق ہیں اور جو چار سے دیکھر اٹھارہ تک ہیں یہ ایگزامینیشن آف بیٹنس سے مطالق ہیں تو پہلے ہیرنگ آفتی سوٹ جو ہے اس کے جو ریلیونٹ رولز ہیں ون ٹو تھری ان کو دیکھ لیتی ہیں تو رول ون کیا کہتا ہے رول ون کا جو وہ ٹاپک ہے وہ ہے رائٹ ٹو بگین یعنی کہ پہل کا حق اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوران سماعت مقدمہ اگر آپ عدالت کے اندر دیکھیں تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مدہی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عدالت کے اندر آکے اپنی بات کرتا ہے اور اس کے بعد جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے یا مثال کے طور پر اگر ڈیفینڈنٹ نے کوئی اپلیکیشن پیش کی ہے تو پہلے ڈیفینڈنٹ کو اس کے اوپر بولنے کا حق ہوتا ہے یا شہادت گزارنے کا حق ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ریسپانڈنٹ جائی یعنی مدہی کو تو جب یہ مقدمے کو ایسے جنرل لیا جاتا ہے تو مدہی جو ہوتا ہے اس کو سماعت کے دوران ہمیشہ پہل کا حق ہوتا ہے یا رائٹ ٹو بگین حاصل ہوتا ہے اس وقت تک اس کو حاصل رہتا ہے جب تک کہ ڈیفینڈنٹ اس کے کسی قانونی ایشو کو یا واقعاتی ایشو کو وہ اپنی اس میں ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر ایڈ میٹ نہیں کر لیتا تو ثابت ہوا کہ پہل کا حق ہمیشہ مدہی کو حاصل ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ کوئی ڈیفینڈنٹ اس کے کسی ایشو واقعاتی کو یا پھر لیگل ایشو کو اپنے اپنی کسی بات سے یا اپنے ڈاکومنٹ کے اندر یا پھر اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر وہ ایڈ میٹ نہیں کر لیتا اور ابتدائی طور پر اس میں ایک بات انہوں نے مزید یہ بھی کہی ہے کہ ابتدائی طور پر مدہی جو ایلیگیشن لگاتا ہے ڈیفینڈنٹ کے اوپر اور وہ اگر اس کو رائٹ ٹو بگین حاصل بھی ہے تو بھی وہ صرف ماز ایلیگیشن لگا دینے سے وہ کسی ریلیف کا انٹائٹل نہیں ہو جاتا اس کے لیے اس کو اپنا مقدمہ ثابت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹو یہ بھی یہ ہیرنگ آپ کے سوپ سے ڈیل کرتا ہے اور اس کا جو انہوں نے وہ ٹاپک بنایا ہے موضوع ہے وہ سٹیٹمنٹ اینڈ پروڈکشن اپ ایویڈنس اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مدہی اپنا مقدمہ اور شہادت پیش کرے گا اور اس کے بعد مدال ہے یا بلفازی دیگر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو عدالت میں تاریخ مقرر کی ہے کسی بھی پروسیڈنگ کے لیے یا التوا کے بعد جو بھی تاریخاتیہ جنرمنٹ کے بعد جو نیکس ویری نیکس ڈیٹ ہے اس پر جس فریق کا پہل کا حق ہو یا جس کو حاصل ہو وہ اپنا مقدمہ یا اپنی درخواست وہ عدالت کے اندر پیش کرے گا یا شہادت جو ہے وہ پیش کرے گا اس کے بعد دوسرا فریق جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے گا یا اپنی شہادت جو ہے وہ پیش کرے گا اور اس کے بعد یعنی پہلے مدہی جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے گا یا اپنی شہادت دے گا یا اپنے ڈاکومنٹ پیش کرے گا اور اس کے بعد پھر ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا دیفنس کرے گا یا دیفنس کے زمرے میں جو شادت آتی ہے وہ پیش کرے گا اور اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ پلنٹیف کے پاس رائٹ آف ریبرٹل بھی حاصل ہے اس کو اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری میں انہوں نے کہا کہ جہاں ایویڈنس ویر سیورل ایشو کہ ان مقدمات کے اندر کی جن کے اندر بیشمار ایشو ہوں تو اس کے اندر شادت ریکارڈ کرانے کا کیا طریقہ ہے اس میں کہا گیا کہ جہاں بہت سے ایشو ہوں جن میں سے کچھ تو پلنٹیف نے ثابت کرنے ہوں اور کچھ یوں ہیں وہ دیفنڈنٹ نے ثابت کرنے ہوں اور اس کے بعد پھر مدہی کے پاس آپشن ہے اگر وہ اپنے تمام کے تمام ایشو کے اوپر شادت لے کر آتا ہے اور اپنے مقادمے کو ثابت کرنے کے کوشش کرتا ہے اور ثابت کر بھی دیتا ہے تو ویلنگوٹ اگر وہ چاہتا ہے جی کہ بھائی یہ جو ایشو عدالت نے مجھے ثابت کرنے کے لئے دیئے ہیں اگر آپ ایشو کا جو وہ ہوتا ہے جو فریم کرتی ہے عدالت اگر آپ ان کو بغور پڑیں تو ہر ایشو جو فریم کیا جاتا ہے اس کے بعد آخر میں عدالت لکھتی ہے اوپی پی یا اوپی ڈی اچھا اب اوپی پی کیا ہوتا ہے اوپی پی سے مراد ہوتی ہے انس پروف انڈ پلنٹیف اور اوپی ڈی سے مراد ہوتی ہے انس پروف انڈ ڈیفنڈنٹ اب جو انس پروف انڈ پلنٹیف ہوتا ہے اوپی پی ہوتا ہے اس کو مدہی نے ثابت کرنا ہوتا ہے اپنی شہادت کے ذریعے اور جو اوپی ڈی ہوتا ہے اس کو ڈیفنڈنٹ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اپنی شہادت کے ذریعے اب یہ ڈیفنڈنٹ کہتا ہے کہ جو اس نے ثابت دو تین ایشو ثابت کر دے تو ان کے پر شہادت دی آتا ہے اور پھر وہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ یہ defendant کو کہا جائے کہ یہ جو اپنا جو اس کے اس میں issue آئے ہوئے ہیں جو اس نے ثابت کرنے ہے جو عدالت نے اس کو ثابت کرنے کا کہا ہے یا حکم صادر کیا ہے وہ ان کے اوپر شہادت لے کر آئے اگر وہ شہادت لے کر آتا ہے تو پھر یہ plaintive جو باقی رہ جاتے ہیں جو factual issue یا legal issue اگر ان کو ثابت کرنا چاہے تو پھر یہ بھی ثابت کر سکتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ step by step جیسے عدالت نے issue frame کی ہیں اس طرح بھی عدالت کے اندر یہ جو respective party ہوتی ہیں چاہے plaintive ہے چاہے defendant ہے اس کے مطابق اپنے issue کو frame کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 4 سے لے کر 18 پر اب جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ جو order rating ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک hearing of the suit اور دوسرا ہے examination of the party اب یہ جو examination of the party ہے اس کو rule deal کرتے ہیں چار سے لے کر 18 پر تو اب آتے ہیں rule 4 کے اوپر sorry اب rule 4 کیا کہتا ہے rule 4 کہتا ہے کہ witness to be examined in open court جیسے کہ اس کے topic سے ظاہر ہے کہ سی پی سی بنانے والوں نے کہا ہے کہ جب دی کوئی witness جو ہے جس کو عدالت کے اندر plaintive پیش کرے گا یا defendant پیش کرے گا یا عدالت اپنے طور پر بلائے گی یا جو تلبیدہ ہوگا یا پھر وہ party نے خود بلائے ہوگا جب بھی وہ عدالت کے اندر آئے گا تو وہ اس کی جو شہادت ہے وہ کھلی عدالت کے اندر لے جائے گی اپن کورٹ کے اندر لے جائے گی اور اس وقت فریقین کا بھی موجود ہونا ضروری ہے اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ presiding officer یا judge صاحب کا موجود ہونا اس وقت موقع پر ضروری ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی rule 5 rule 5 میں انہوں نے کہا ہے how evidence shall be taken in appealable cases جن مقدمات کے اندر appeal ہو سکتی ہے ان کے اندر شہادت لینے کا کیا طریقہ کار ہے سی پی سی کیا بتاتی ہے اس کا rule بتاتا ہے کہ جن مقدمات کے اندر appeal ہو سکتی ہے ان میں شہادت لینے کا یہ طریقہ ہے یعنی کہ ایک نمبر پر جج صاحب کے نگرانی کے اندر وہ شہادت ریکارڈ ہوگی دوسرا اس میں فریقین کے موجود کی ضروری ہے تیسرا اس میں وہ تیریری فارم کے اندر ہوگی وہ written evidence اس کی ریکارڈ کی جائے گی وہ زبانی بولے گا تو عدالت اس کو تیریر کرے گی چوتھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کو نصر کے انداز میں لکھا جائے گا یعنی کہ اس کو narrative فارم کے اندر لکھا جائے گا question کے فارم کے اندر اس کو نہیں لکھا جائے گا پانچھویں بات یہ ہے کہ سوال جواب کے طرز پر اس کو نہیں لکھا جائے گا اچھا چھتی بات یہ ہے کہ اس کو اگر سبائی گورنمنٹ نے کسی عدالت کے لیے جو language of the court ہے وہ اس علاقے کی زبان کو بنا رکھا ہے تو اس زبان کے اندر اور اس کو بعد میں انگلیش اور دن میں translate کر لی ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ ساتھویں بات یہ ہے کہ جب شہادت ختم ہو جائے گی تو پھر عدالت کے لیے ضروری ہے کہ جو شہادت اس نے ریکارڈ کروای ہے witness نے وہ شہادت witness کو پڑھ کر سنائی اور سمجھائی جائے گی اس کے بعد آٹھویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو اور وہ witness جو ہے اس کی درستگی کا مطالبہ کرے تو پھر عدالت اس کو درستگی کر سکتی ہے اور نومی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر جج سب کے دستخط بھی ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سے رول سے یہ کہتا ہے کہ where disposition to be interpreted کہ جہاں یہ شہادت جو دی گئی ہے اس کا ترجمہ کرنا ضروری ہو تو اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہوگا تو رول چھے یہ کہتا ہے کہ اگر گوہان سے شہادت اس کی زبان جو mother tongue ہوتی ہے اس کے اندر لی جاتی ہے جو کوٹ کی زبان نہیں ہے تو پھر اس کی جو mother tongue سے جو شہادت لی جائے گی پھر اس کو کوٹ کی زبان کے اندر اس کو convert کیا جائے گا چاہے انگلش میں لکھی جائے یا اردو میں لکھی جائے تو جب اس کو تحریر کر دیا جائے تو اس پر اس کو پھر وہ جو جو بھی witness ہوگا چاہے وہ plaintive کا ہو چاہے وہ defendant کا ہو اس کو پھر وہ شہادت پڑھ کر سنائی اور سمجھائی جائے گی اور اس کے بعد اس کو اس کی زبان کے اندر ترجمہ کر کے اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ شہادت دی اور یہ ہم نے record کی اور اس کے بعد جج صاحب اس کے اوپر اپنا دسخط صاحب کر دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیمن رول سیمن یہ کہتا ہے جی کہ evidence under section 138 سپی سی اب اس میں کیا کہا گیا کہ جو evidence جو 138 سی پی سی کے تحت جو record کی جاتی ہے اس کے اندر کیا کیا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے rules regulation کے اندر مختلف عدالتیں جو اس کی جورسکشن کے اندر آتی ہیں یا اس کی ماتحت آتی ہیں وہ عدالت ہائی کورٹ نے کچھ rules regulation بنا رکھی ہیں کہ جس علاقے میں یا جس عدالت کے اندر کوئی بھی زبان رائج نہیں ہے تو صرف local language ہے تو پھر عدالت ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں جو language لکھی جائے گی تو وہ انگریزی میں اس کی شہادت کو لکھا جائے گا انگریزی میں اس شہادت کو record کیا جائے گا اگر کسی free can مقدمہ یا vocalize free can اگر کوئی objection اس کے اوپر نہیں ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے rule art rule art کہتا ہے کہ memorandum and evidence not taken down by the judge بعض ایسی ہوتا ہے کہ جب کچھ مقدمات ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر judge سب جو ہے وہ کسی مقدمے کے اندر شہادت کو تحریر نہیں کرتے تو اگر وہ شہادت کو تحریر نہیں کرتے پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ اس شہادت کا جتنے بھی witness آئے ہوئے ہیں ان سب کی شہادت جو خلاصہ ہوتا ہے یا جو ان کا وہ brief history ہوتی ہے وہ شہادت کی اس کو ایک memorandum بنایا جاتا ہے اور memorandum بنا کر judge صاحب وہ جو متعلقہ witnesses ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر سناتے اور سمجھاتی ہیں اور اس کے بعد وہ جو memorandum ہوتا ہے جو judge صاحب نے تشکیل دیا ہوتا ہے اپنے دستخط سب کر کے پھر اس کو judicial file ہی ہوتی ہے اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے rule 9 rule 9 میں کہا ہے کہ when evidence may be taken in English اگر اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دورانے سماعت مقدمہ جب شہادت ریکارڈ آ رہی ہو اور کسی بندے کو یا کسی فریق کو نہ plaintiff کو نہ defendant کو یا نہ ہی ان کے وقالہ کو اگر objection ہو تو پھر وہ جو شہادت ریکارڈ کی جائے گی وہ پھر انگریزی میں ہوگی اگر ان میں اگر کسی وکیل کو یا فریق کو اعتراض ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے عدالت کیلئے ضروری ہے کہ کوئی اس کے لئے مناسب حکم صادر کرے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 10 rule 10 کہتا ہے any particular question and answer may be taken down اس حال کے طور پر دورانی شہادت کسی بات پر اگر ما بین افریقین جھگڑا ہو جاتا ہے یا کراس ایکزامنیشن جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو پھر عدالت اس میں حکم صادر کر سکتی ہے کہ جس بندے نے یہ سوال جس بندے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اس بندے کا نام لکھا جائے یا جس کی اماع پر پوچھا گیا ہے اس بندے کا بھی نام لکھا جائے اور سوال بھی لکھا جائے اور جو اس نے ویٹنس نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو بھی تحریر کیا جا سکتا ہے یہ رول ٹین کے تیل اس کے بعد آ جاتا ہے رول گیارہ رول گیارہ کہتا ہے جی question objected to and allowed by the court دورانی شہاد اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی question کے اوپر objection آ جاتا ہے اور اگر عدالت اس کو allowed گر دیتی ہے تو پھر اس میں کیا طریقہ کار ہوگا گیارہ نمبر کے اندر رول گیارہ کے اندر دورانی شہاد ہے جب کوئی witness کو کب کوئی question پوچھا جاتا ہے یا سوال پوچھا جاتا ہے اور اس پر فریق مخالف جو ہوتا ہے یا فریق مخالف کا جو وکیل ہوتا ہے یا pleader جو ہوتا ہے وہ اس کی اوپر objection کرتا ہے تو عدالت اس کی مناسبت سے پھر دیکھتی ہے آیا کہ اس جو objection یوں ہے یہ valid ہے تو پھر وہ objection کو sustain کرتی ہے اگر وہ سمجھے کہ یہ جو objection ہے یہ invalid ہے تو پھر objection کو overrule کر دیا جاتا ہے اور اگر مسال کے طور پر دونوں فریق آئین کے اندر بڑھ جاتی ہے تو پھر rule 10 کے اندر جو وہ دیا گیا ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے یعنی سوال کو بھی لکھ جیا جاتا ہے اور جواب کو بھی لکھ دیا جاتا ہے تو یہ سوال اور جواب دونوں کا لکھنا یا objection کا sustain کرنا یا overrule کرنا یہ عدالت کی jurisdiction کے اندر ہے چاہے تو عدالت اجازت ہے اگر مقدمے کے ساتھ مطلقہ ہے اگر غیر مطلقہ تو عدالت اس کو overrule بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 12 rule 12 میں ہے remorse on deminuer of witness اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گواہ کے remorse ہوتی ہیں یا اس کا جو رویہ ہوتا ہے دورانی شہادت اگر وہ عدالت کے سامنے آ جائے مثال کے طور پر عدالت میں کے اندر اگر وہ گواہ جو ہے وہ غصہ کرتا ہے یا کوئی ایسے remorse پر دیتا ہے جو ضلیل کرنے والے ہوتے ہیں یا derogatory ہوتی ہیں یا indecent ہوتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس کو بھی نوٹ کر رہی تھی ہے اور جرہ کے درمیان یا شہادت کے درمیان گواہ نے جو remorse دیے ہوتی ہیں عدالت ان کو بھی من و ہن اپنے پاس نوٹ کر رہی تھی ہے اور یعنی یہ جو اس کے remorse ہوتے ہیں یا اس کا رویہ جو ہوتا ہے یا اس کو behavior جو ہوتا ہے teacher جو ہوتا ہے یا diminuer جو ہوتا ہے وہ عدالت اس بارہ کے تحت اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس نوٹ کرے اس کے بعد آ جاتا ہے جی rule 13 memorandum of evidence in unappealable cases اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپیل نہیں ہو سکتی تو جن کی اپیل نہیں ہو سکتی تو عدالت نے سی پی سی پر نانے والوں نے عدالت کو اختیار دیا ہے کہ اگر اول عدالت شہادت ان مقدمات کے اندر تحریر کرنا چاہے تو اگر وہ تحریر نہیں کرتی پھر عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شہادت کا جو خلاصہ ہے اس کا ایک memorandum تشکیل دیں اس memorandum کو وہ پھر وہ missile کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے یا اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے rule 13 کے تحت جن مقدمات کے اندر اپیل نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے rule 14 rule 14 میں کہتا ہے کہ judge unable to make such memorandum to record reason for his inability اگر مسال کے طور پر ایسے کیسز کے اندر جن کے اندر اپیل نہیں ہو سکتی اور کوئی جج ساتھ جو قائدہ یا rule 13 کے تحت جو پاباند ہے کہ وہ memorandum تیار کر کے صفحہ میں سب کے اوپر دے کر آئے گا یا ریکارڈ کا حصہ میں آئے گا اگر وہ کوئی ایسی مقدمہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کے اندر وہ memorandum نہیں بناتا یا اس کو کوئی legal عذر ہے جج ساتھ کا تو پھر cpc بنانے والے جو کہتے ہیں 14 کے اندر اس کے علاقے ضروری ہے کہ اپنے memorandum نہ بنانے کی جو وجوہات ہیں وہ صفحہ میں سب کے اوپر لے کر آئے یا اپنے ایڈرشیر کے اندر ان کو منشن کریں اس کے بعد آ جاتا ہے rule 15 rule 15 کہتا ہے power to deal evidence with evidence taken before and other judge اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دورانے سماعت مقدمہ جب کسی عدالت کے اندر کسی کسی بھی پارٹی کا یا افریقین مقدمہ کا کوئی مقدمہ جو ہے pending ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ evidence کے stage آ گئی اور انہوں نے کچھ شہادت ریکارڈ کروائی اور کچھ شہادت کے لیے ان کو تاریخ دی گئی اور اگلی تاریخ پر ان کو آ کر عدالت کے اندر پتا چلا کہ presiding officer تو وہ یا تو وہ وفات پا چکے ہیں یا وہ تبدیل ہو چکے ہیں یا وہ بیمار ہیں یا وہ absent ہیں یا وہ کچھ عرصے کے لیے عدالت میں نہیں آ سکتے تو پھر ان کے بعد جو ان کا predecessor یا ان کا successor judge صاحب آئیں گے یا ان کے بعد جو نیا judgment judge صاحب ان کی جگہ پر اپوائنٹ ہوگا تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے نئے judge کے لیے کہ جہاں شہادت رکی تھی پھر وہیں سے اس کو آگے وہ اس کو complete کریں اگر وہ اس کو مکمل نہیں کرتا یا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ judge صاحب کس پوائنٹ کی اوپر یہ شہادت ریکارڈ کروا رہے تھے تو اگر وہ نئے سرے سے اگر وہ پھر سے شہادت ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس جہت کے پاس نئے جہت کے پاس اختیار ہے کہ پھر سے بھی دوبارہ سے اگر نئے سرے سے شہادت شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے پاس اختیار حاصل ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule sixteen rule sixteen یہ کہتا ہے جی کہ power to examine witness immediately اب اس میں ایک اور صورتحال پیش آ جائے آ جائے اس میں شہادت ریکارڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے جب فوراں شہادت ریکارڈ کرنی ہو تو rule sixteen یہ کہتا ہے کہ جب کسی مقدمے کے اندر plaintiff یا defendant کوئی witness عدالت کے اندر آ کر اس بات کی application دیتا ہے یا عدالت میں تاریخ سے پہلے آ جاتا ہے یا تاریخ مقررہ پر آ جاتا ہے تو اگر تاریخ مقررہ پر نہیں آتا ہے یا اس سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر وہ آ کر عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں تاریخ مقررہ پر میں ملک کے اندر عدالت کے اندر دستیاب نہیں ہو سکتا یا میں ملک سے باہر جا رہا ہوں یا میں اپنا operation کرواؤں گا یا جو بھی اس کے solid reason ہوگی یا lawful excuse ہوگا اگر عدالت سمجھے کہ یہ مناسب excuse ہے تو عدالت اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ شادت ریکارڈ کروائے اول تو اسی دن وہ عدالت شادت ریکارڈ کرنے کا وہ طریقہ کار کو اختیار کرے گی اگر وہ اس دن شادت ریکارڈ نہ کر سکی تو پھر وہ فریقین کو urgent notice یا summon وہ issue کرے گی کہ آپ آج ہی ہیں اگر آج ہی آسکتے تو اگلے دن جو لازمی ہر حال کے اندر آئیں اور وہ جو witness جو جس کو جلدی ہوتی ہے تو وہ اپنی وہ اپنے جو شادت ہوتی ہے وہ عدالت کے اندر ریکارڈ کرواتا ہے اور اس کے بعد اس کو فارق کر دیا جاتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے اس میں انہوں نے جو شرط آیت کی ہے کہ عدالت کے لئے ضروری ہے کہ جب اس کی application کو اگر تسلیم کرتی ہے تو اسی دن اگر اسی دن نہیں emergency notice serve کر کے پھر وہ اس بندے کی شادت ریکارڈ کر سکتی ہے اور اس بندے کی جو شادت ریکارڈ کرے گی اس کا پھر part and parcel بنا دیا جائے گا ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے rule 17 اس میں یہ ہے کہ court may recall and examine the witness اس میں سی پی سی بنانے والوں نے عدالت کا اختیار دیا ہے کہ عدالت جب کسی فریق مقدمہ کو چاہے وہ plaintive کا ہو چاہے وہ friend کا ہو اگر دوبارہ عدالت کے اندر کال کرتی ہے یا دوبارہ عدالت نے بلاتی ہے کہ آپ اس point پہ آ کر مزید شادت دو تو پھر وہ عدالت اس witness کو بلا سکتی ہے اور وہ مقدمہ کی کسی بھی سطح پر کسی بھی stage پر اس کو بلانا چاہے تو بلا سکتی ہے addition evidence اس کی record ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 18 rule 18 میں یہ ہے کہ power of court to inspect یعنی کہ سی بنانے والوں نے عدالت کو ایک اور اختیار دیا ہے کہ دورانی سماعت مقدمہ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ مقدمے سے جوڑی کسی بھی چیز کا اگر وہ معہنہ کرنا چاہے یا اس کے inspection کرنا چاہے یا اس کے اوپر کوئی inquiry کرنا چاہے تو عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ اس کے اوپر examination conduct کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتے ہوں میرا آج کا topic آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بات جو میں نے نہ کہنی چاہیے تھے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے دی نہ کہہ سکا تو اس بات آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگوں سے جاز چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم